پیس کرنے والوں کہ ابو بکر نراز کیتا ہے فاطمہ نو نہیں اے علی نے کیتا تے معبولوں تے فرمایا خبردار اے علی جڑا فاطمہ نراز کرے گا انہیں محمد صلی اللہ نراز کیتا لیکن مسئلہ سمجھانے دے کوئی کہندہ ہے کہ حضرت فاطمہ تزارا جدو دنیا تو گئیانے ابو بکر نراز گئیانے تے نبی پاک نے فرما جڑا فاطمہ نو نراز کرے او دے انہوں نے نبی نو نراز کیتا میں عرض کرنا کوئی شک نہیں جنہا فاطمہ نراز کرے انہوں نے نبی نو نراز کیتا لیکن ابو بکر نے فاطمہ نو نراز کیتا نہیں فاطمہ خود نراز ہوئیانے ایک اے فاطمہ دا خود نراز ہونا ایک اے فاطمہ نو کسے دا نراز کرنا فاطمہ نو آپ نراز ہونا جرم نہیں فاطمہ نو کوئی نراز کرے تھے اس دے واسطے تنبی موجودے ابو بکر نے نراد کیتا نہیں ابو بکر نے فرمایا نبیدی وراثت تقسیم ہوندی حدیث سنائیے ابو بکر نے اگر فاطمہ نراد ہو گئیانے تو آپ ہوئیانے ابو بکر نے ابو بکر نراد نہیں کیتا فاطمہ نراد کرنا جرہ میں ابو بکر نراد کیتا نہیں اگر ہوئیانے فاطمہ تذرہ آپ ہوئیانے ابو بکر نے کوئی لفظ جملہ حدیث پڑن تو بغیر کچھ بھی نہیں کیتا حضرت علی نے نراد کیتا فاطمہ تذران انہیں کہا دے معاملے اندر حضرت فاطمہ نراز ہو کے نبی دے گھر اندر آئیاں میرے معبوب اٹھے تے مسد نبوی اندر گئے حضرت علی نے بلایا سحابن بلایا آمیم برتے چڑھے آپ نے فرما لوگوں سن لو فاطمہ محمد دلدہ ٹکڑائیں جنہیں فاطمہ نراز کرے انہیں نبی پاہ نراز کیتاں پھر نبی پاہ نے کی فرمایا کہ جو جیڑی چیز اللہ حلال کرے میں حرام نہیں کر سکتا جو میں اللہ میرا حرام کرے میں انہوں حلال تے نہیں کر سکتا کوئی شک نہیں علی دہا کے جتے چائے نکاح کرے یہ کوئی شک نہیں اللہ نے مسئلہ حلال کیتا ہے میں حرام نہیں کر سکتا لیکن میں امید کرنا میری بیٹی تیبو جالدی بیٹی میرا اللہ ایک گھر جے کٹھے آن نہیں کرے گا اللہ نہ کرے میں اللہ کو دعا کرنا لیکن میں علی نو روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے حلال کیتا ہے میں موقعون ہونا حرام کرنوالا میں کوئی شکنا جہاں نبی پاہ خود حلال حرام نہیں کر سکتے اپنی رائے نل جب تک اسمان تو وہ ہی نہ آئے پتہ نہیں امام صاحب نے کہڑے نکرے لگ کے مجھ حلال کیتی ہے منتر سے مجھ نہیں آئے یہ کہنے لگا تقلید ہے اس واسطے ضروری ہے میں کہا ہاں داس کوئی نوہ فلسوہ نوہی دلیل آئی ہوئے گی جانے ایک کئی نوے نوے مسئلے ہوں دن پھر تقلید تو بغیر تقام نہیں نہ بندہ میں کہا مسئلہ جانے ٹیلی فون تو نکاہ ہو سکت ہے میں کہا ہو سکت ہے پھر ایک کیڑک قرآن نہیں لکھا ہے قرآن ہی تو کوئی نہیں حدیث ہی تو کوئی نہیں میں کہا امام و منیفہ تو ثابت کر دیتے میں انہی تقلید شروع کر دینا امام صاحب دے دورج مبلک سی یا ٹیلی نار سی لائے وارد سی جائے سی یا نجائے سی پتہ نہیں اٹھ گئے سی دس سو امام صاحب نے کہہ دی کتاب جو فرمایا ٹیلی فون تو نکاہ جائے دے امام صاحب نے فرمایا نہیں تو اجتہاد کیتا ہے تو اجتہاد درواز تر ندیگباد نے تو مقلد ہے مقلد کون اندہ ہے جڑا جائل اندہ ہے پتہ ہے پوچھو تقلید کینے ہو جائے سانوں کوئی پتہ ہے قرآن حدیث دا پتہ نہیں مانا کیے مفہوم کیے اس وقت تھی چاہے لہاں اس وقت امام صاحب تقلید کرنے میں کہہ دا مطلب امام صاحب تو لہنی آج تک کوئی جمعہ ہی نہیں آنے مجھے تھا سارے جائل ہی جمعہ آ رہا ہے پوری نسلیں چاہے کوئی آل امام صاحب تو بعد جتنی دنیا آ رہی ہے قیامت ہے مقلد پیدا ہوگی یا مجتہت کہنے گا مقلد میں آگے دا مطلب علم دے دروازے ان بند چکے نہ کوئی حال جمعہ قیامت تک بالکل سسٹم ہی ختم ہو چکا کیوں گا مقلد دا جمعہ مقلد جمعہ 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 جہل جمعہ کہنے گا ویخونا تقلید دا ضروری ہے میں کیوں آنا ٹیلی فون تنے کہا ہم آگے تقلید ہے کوئی نہیں امام صاحب کسے کتاب کوئی نہیں ہدایج کوئی نہیں کنز کوئی نہیں قدوریج کوئی نہیں کسے کتاب لائی ہے کہ ٹیلی فون تنے کہا کہنے گا پھر کی کرانگے میں کہا پھر کر لانگے نکاتے ہو جائے گا جنہے کیوں گا میں کہہ حدیث تو ثابت ہے کہنے گا حدیث تو میں کہہ حدیث تو ثابت ہے اللہ تنہ حدیث پڑھا دی تو فیق نصیب کرے سہی جنہے حدیث ٹیلی فون تا ذکر آن دا میں کہا ہاں میں کہا قرآن ہی چیئے ہوں دا تم تیلی فون آج سمجھے ہتے آج پیدا ہوئے جنہے تیلی فون میں کہا فیتہ کی ہوں دا جنہے بندہ اتھے ہوں دا دوجہ بندہ امریکہ ہوں دا آپ اسے گل ہو جاندی یہ میں کہہ یہ تیرا تیلی فون ہے نا اور بندہ بندے لالکل کر دا ہے کہ قرآن ہوں دا کیڑی نے گل کی تھی یہ تے سلمان نے سوڑ لئی کیڑی تھی گل سنی یا نہیں تو میں نے کیڑی تھی سنا فون تے تو جتھے بھی ترقی کر جائے قرآن پھر بھی تیرے تے غالب رہے تیرا علم جتھے بھی پہنچ جائے قرآن تو تیرا علم مغلوب رہے گا اوہ ہواوہ فیلامج اللہ نے کیڑی دی بات نو چکے ہیں تے سلمان نے کنج پایا فتح بس مزاہ کم من قولیا حضرہ سلمان علیہ السلام تو اسلام مسکراؤ تھے تے میں آگا کرنے لگا پھر کیڑی یہ دی تے ٹیلی فون تے نکاہ ہوں دے میں کہا ٹیلی فون تے نکاہ کرنے مجبوری کی یعنی دولہ ہوں دے امریکہ دولہ انہوں دیئے تھے یا دولہ انہوں یہ تھے دولہ ہوئے گا امریکہ یا دولہ انہوں تھے ہوئے گی دولہ ایچھے ہوئے گا میں کہا یہ دا مطلع بے اصل اللہ تے ہوئی نا کہ دولہ دوسرے بھلکی تھے لگا پھر کیڑی یہ دی اس تو میں کہا گوھر کرنے نبی پاک دا اپنا نکاہ ہویا امہ حبیبہ دا امہ حبیبہ حبش حسن میرے محمد مدینہ ساں اوہ حضرت امہ حبیبہ حبش اندر نبی پاک مدینہ اندر دولہ موجود نہیں نجاشی نکاہ پڑھا رہا ہے حکمار بھی آپ ہی دے رہا ہے تے نکاہ پڑھا کے پھر فرمایا امہ حبیبہ نو حکمار دے کے نکاہ پڑھا کے میرے محمد کل بھی دیتا دولہ کل بھی دیا مدینہ امہ حبیبہ آیا میرے محمد نے قبول فرما لے میں آگے تھے حدیث تو ثابت ہے لائیے ایک مسئلہ جیڑہ جس دواستہ تقلید ضروری ہے تقلید نے امت اندر انتشار پیدا کیتا ہے اردو کا وریعت اختلاف پیدا کیتا ہے تقلید نے مسئلہ الگ کرائی انہیں تقلید نے امت دا شرادہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے تقلید دیتنے نقصانات نے امامہ دا گستاق بنا دین دی ہے بندے نو بددو تے جاہل بنا دین دی ہے بندے نو جناف دین تو دور کر دین دی ہے بندے نو قرآن تو دور کر دین دی حدیث تو دور کر دین دی جائیے اہلی حدیث دے پچھے پچھے نے پوچھئے بے شمارت اور مسائل دسے گا مقلد پی ایچ ڈی کو پوچھئے نماز کے میں شروع کرنی ہے پی ایچ ڈی یہ نماز شروع کر دا ہے یہ پہلی پڑھ دا سیتے میں شروع کر دا ہے یہ پی ایچ ڈی کر گیا تاں ہی انہیں حد کیدکل ہوتا ہے نماز پہ شروع ہوتا ہے یہ تقلید ہے پی ایچ ڈی بھی بندہ کر جائے مقلد جائل ہی رہاں دا ہے یہ حدیث ہے محقق جیڑا پچھ پن تو تک پوچھئے ساڑھے پچھے کھلو ربول یدین کیوں کر دے ہو یوں ہی کہے گا کہ سرور کہنا جناب محمد رسلم دی سنت ہے نبی دا نام پیش کرے گا تقلید ختم ہو گئی جدہ نبی پاک دا نام آ گیا تقلید ہوں دی ہے امتی دے کولو بغیر دلیل تو قبول کرنا ہے جناب بغیر دلیل تو امتی دے کولو قبول کرنا ہے انہوں تقلید کیا جانا ہے اور نبی دی تقلید نہیں ہوں دی نبی دی اطاعت ہوں دی ہے کیوں کہ اللہ پاک دے پیغمبر دا ہر عمل ہیں دلیل ہوں دے نبی دا ہر قولو فیل دلیل ہوں دے یہاں نبی دی تقلید نہیں نبی دیеро تاعت ہوں دی ہے تقلید انہوا ہوں دی ہے تقلید اکھا تے کھوپا چڑھا کے ہوں دی ہے تقلید اکھاں ہوتے پٹی پہ جناب بن کے ہوں دی ہے تقلید اےوے ہی ہے جو میں چھوٹے ہوں confessed ایک بند room اکھا تے جناب کپڑا بان دو تیوں نے پھر ٹور رو با پھاڑ مقلد انہوں کیا جاندہ ہے جنہوں جناب رما لکھا تے بن کے کھچ کے تے پھر چو مولی اسمائیل سالوں پھڑا دیتا جائے بہنوں کھولنی ہوں دینا اے وے جائے جتنے جاندہ ہے جائے ان کے دے جائے انہوں تقلید کیا جاندہ ہے اور تا جڑیوں دیئے وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَلَهُمْ الْعَمَانْزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولَ رَعِيطَ الْمُنَافِقِينَ یَسُدُّوْنَا اَنْتَ سُدُوْدَ لوگوں آؤ میں جو پیغام دینا چاہنا تقلید چھوڑ دو اطاعت کرلوں تقلید چھوڑ دو تاقی کرلوں آؤ سرور قینات جناب محمد صلیم دے دین نہ سننا تو حدیث نہ وابستہ ہو جاؤں اگر نجات چاہ دے ہو پیغمبر نل اپنے آپنوں وابستہ کرلوں تاقی کرو تقلید چھوڑ دو تقلید زلالہ جے ایک عمرائی جس نے امت نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے اے تقلید یہ جنہیں پکی روٹی دے امت نو لائے جنہیں پکی روٹی کہنے بدماشی سی دین دنا روٹی دینا پکی روٹی اچھا پھر کیسی پکی روٹی جے کوئی ترے کولو پوچھے کتے قبر جا کے جے کوئی ترے کولو پوچھے